موسیقی عزیز طلبہ و طالبات میں ہوں سید ارسلان بخاری آپ کا کیمسٹری دیجئے بچو آج ہم جس باپ کو باپ نمبر نو کو ختم کیا ہے اس کی مشک کو حل کرنے جا رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کسیر الانتخابی سوالات کو آپ نے حل کرنا ہے اور کس طرح مختصر سوالات اور جو ہمارے پاس اس کے انشائیت ارسل کے سوالات ہیں ان کو تو ہم لیکچرز میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے چکے ہیں تو چلیں چلتے ہیں بورڈ کی طرح اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مشک کو کس طرح سوالف کرتے ہیں آج ہم باپ نمبر نو کی مشک کو حل کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پر کسیر الانتخابی سوالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ درست جواب پر ٹک کا جو نشان ہے وہ لگانا ہے تو پہلے نمبر پر جی ریورسیبل رییکشن کی خصوصیات میں درج زیل میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریورسیبل رییکشن میں کون سی چیز نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہم نے وہ چیز دیکھنا ہے تو دیکھتے ہیں جی پروڈکس دوبارہ رییکٹنٹس نہیں بناتے یہ تو چیز جو ہے ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا آگے دیکھتے ہیں یہ کبھی تکمیل تک نہیں پہنچتے یہ بات تو ہوتی ہے یہ دونوں اطراف میں واقعہ ہوتے ہیں یہ بات بھی ہوتی ہے ان میں رییکٹنٹس اور پروڈکس کے دوزیان الٹے سیدھے دو تیر ہوتے ہیں یہ بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اے آپشن کیونکہ ہم نے پڑا تھا کہ اس میں پروڈکس دوبارہ رییکٹنٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں چونے کی بھٹی میں در جزیل رییکشن کے مکمل ہونے کی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فارمولا لکھا ہوا ہے یہ کیلسیم کاربونیٹ کا لکھا ہوا ہے جس کو ہم چونے کا پتھر کہتے ہیں اچھا اس کو جب ہم گرم کرتے ہیں اور شدید زیادہ گرم کرتے ہیں تو یہ ٹوٹ کے کیلسیم آکسائیڈ میں تبدیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا بنتا ہے کاربن ڈھائی آکسائیڈ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رییکشن ختم ہو جاتا ہے یعنی رک جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے جبکہ ہم نے پڑا تھا کہ ریورسیبل رییکشن مکمل نہیں ہوتے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مکمل کیوں ہو جاتا ہے تو اے آپشن دیکھیں زیادہ ٹیمپریچر نہیں زیادہ ٹیمپریچر سے تو کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے بی کیلسیم کاربونیٹ کی نسمت کیلسیم آکسائیڈ کا زیادہ مستحقم ہونا نہیں اس سے بھی کوئی فرق اگر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں پوری جگہ کو بند کر دیتے ہیں اور کسی چیز کو باہر نہیں نکلنے دیتے تو تب ہمارے پاس چانس ہوگا کہ جو پروڈکٹس بن رہے ہیں وہ پروڈکٹس واپس کس میں تبدیل ہو جائیں گے رییکٹنٹس میں تبدیل ہو جائیں گے لیکن اگر کاربن ڈائیوکسائیڈ یہاں سے بن بن کے مسلسل نکلتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رییکشن کبھی بھی واپس نہیں جائے گا تو یہ ایک وقت آئے گا کہ جب سارے رییکٹنٹس جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں گے پروڈکٹس میں اور رییکشن رک جائے گا آتے ہیں جی تیسرے سوال پہ درج زیل رییکشن کے لیے کون سی ایکلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن درست ہے ایکلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن کا طریقہ آپ کو بچوں میں نے سکھا دیا تھا کہ آپ جب کیسی ایکسپریشن نکالیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دائیں طرف کی جو چیز ہو یہ ولی دائیں طرف کی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم اوپر لکھتے ہیں یعنی پروڈکٹس کو اوپر لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کوئیفیشنٹ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے پاور کی صورت میں تو یہ جو ہے وہ حاصل زرب کی صورت میں چلا جائے گا اور اے اور بی جو ہے وہ نیچے آ جائے گا تو اے نیچے آئے گا اور حاصل زرب دو جائے گا اور ساتھ میں بی تو دیکھ لیں جہاں آپ کو یہ ولی مسابات ملتی ہے ہمیں یہ ڈی مل رہی ہے تو ڈی آپشن بالکل درست سمجھا جائے گا جی تو بچوہ پاتے ہیں چوتھے سوال پہ جب سسٹم ایکلیبریم کی حالت میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ری ایکٹینٹس اور پروڈکٹس کی کانسنٹریشن برابر ہو جاتی ہے نہیں نہیں برابر نہیں ہوتی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ری ایکٹینٹس اور پروڈکٹس برابر ہو گئے تو پھر تو ری ایکشن ہی رک جائے گا برابر نہیں ان کو ہم نے کرنا بی آپشن دیکھتے ہیں جو مخالف ری ایکشن یعنی فارورڈ اور ری ورس رک جاتے ہیں نہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں ری ورس ری ایکشن کا ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے نہیں ریٹ تو دونوں کا برابر ہوتا ہے فارورڈ اور ری ورس ری ایکشن کا ریٹ برابر ہو جاتا ہے تو ڈی آپشن ہمیں بالکل درست محسوس ہوتی ہے پانچ میں سوال پہ آتے ہیں ایکٹیف مایس کے متعلق مندرجہ زیل میں سے کون سا بیان درست نہیں ہے بچھو یہ سٹیٹمنٹ کو اس کسی بھی سوال کو اچھے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو نظرانداز کر دیا تو جواب غلط ہو جائے گا تو کسی بھی سوال کی جو بھی عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا کریں پوچھا جا رہا ہے کہ ایکٹیف مایس کے متعلق مندرجہ زیل میں سے کون سا بیان درست نہیں ہے پہلے نمبر پہ جی ریاکشن کا ریٹ ایکٹیف مایس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے یہ بات تو ہم نے پڑھی ہے کہ یہ ہوتا ہے ایکٹیف مایس کو مولر کانسنٹریشن کی صورت میں لیا جاتا ہے یہ بات بھی ہوتی ہے ایکٹیف مایس کو سکیر بریکٹ میں ظاہر کیا جاتا ہے یہ بات بھی ہوتی ہے ایکٹیف مایس سے مراد شیعہ کا کامل مایس ہے نہیں کامل مایس نہیں ہے کل مایس نہیں ہے یعنی یہ اس کا کل میس نہیں ہے کل میس کچھ اور ہوتا ہے ایکٹیو میس کچھ اور ہوتا ہے اب آتے ہیں جی چھٹے سوال پر جب کیسی کی ویلیو بہت زیادہ ہو تو یہ ظاہر کرتی ہے اس کے اوپر یاد کیجئے میں نے آپ کو بڑی تفصیل میں یہ جو انوان ہے یہ پڑھایا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کیسی کیسے نکالتے ہو دیکھو کیسی آپ نکالتے ہو جب آپ اوپر رکھتے ہو کنسنٹریشن پروڈکس کی اور نیچے کنسنٹریشن رکھتے ہو ری ایکٹنٹس کی ایسا ہی ہے اچھا اب آپ دیکھو ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا نکل رہا ہے جب اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم یہاں سے دو باتیں نکالتے ہیں پہلی بات ہم کہتے ہیں کہ کیسی ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے پروڈکٹس کے دوسرا تعلق نکلتا ہے کہ کیسی انورسلی پرپورشنل ہے ری ایکٹنٹس کے آپ دیکھ لو جو چیز نیچے پڑی ہوتی ہے وہ انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے جو چیز اوپر پڑی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے تو اگر کیسی کی ویلیو زیادہ آ رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی پرپورشنل کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کیسی کی ویلیو زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں پروڈکس بھی زیادہ ہوں گے اور پروڈکس زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے ریاکٹنٹس کیا ہوں گے کم ہوں گے تو آپشن دیکھ لیتے ہیں جب کیسی کی ویلی بہت زیادہ ہو تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ریاکشن مکسٹر تقریبا پروڈکس پر مشتمل ہے یہ آپشن میں درست معلوم ہوتی ہے لیکن پہلے باقیوں کو پڑھ لیا جائے ریاکشن مکسٹر میں تقریبا تمام ریاکٹنٹس ہی پائے جاتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ تب ممکن تھا جب کیسی کی ویلی بہت چھوٹی ہوتی ریاکشن ابھی مکمل نہیں ہوا ریاکشن مکسٹر میں بہت کم پروڈکس موجود ہیں تو واقعی ہمارا جواب اے والا جو ہے وہ درست سمجھا جائے گا ساتویں سوال کی طرف آتے ہیں بچوں جب کیسی کی ویلی بہت کم ہو تو یہ ظاہر کرتی ہے اب اوپر پہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کیسی کی ویلی اگر کیسی کی ہم نے پڑھا دریکٹلی پرپورشنل ہے کس کے پروڈکس کے اور کیسی کی ویلی اینورسلی پرپورشنل ہے کس کے ریاکٹنٹس کے تو اوپر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اگر کیسی کی ویلی بہت کم آ رہی ہے دیکھو کیسی کی ویلی کم آنے کا مطلب کیا ہے کہ پروڈکٹس کیا ہوں گے کم اور ریاکٹنٹس کیا ہوں گے زیادہ ٹھیک ہو گیا دریکٹلی اینورسلی پرپورشنل کو سمجھو تو پہلے نمبر پہ جی ایکلی بریم کبھی قائم نہیں ہوگا یہ تو ممکن نہیں ہے تمام ریاکٹنٹس پروڈکس میں تبدیل ہو جائیں گے ریاکٹنٹس مکمل ہو جائے گا پروڈکس کی مقدار بہت کم ہوگی جی بالکل پروڈکس کی مقدار بہت کم ہوگی اور وہ ہم نے اس کے ریلیشنشپ میں اور اس کے تعلق میں دیکھ ریا ہے کہ کیسی کے کام آنے کی وجہ سے پروڈکس کام آتے ہیں لیکن ریاکٹنٹس کیا آتے ہیں زیادہ آتے ہیں آٹھویں سوال پہ آتے ہیں بچو ایسے ریاکٹنٹس جن میں ایکلی بریم کی حالت میں ریاکٹنٹس اور پروڈکس کی مقداریں کافی ہوں تو ان کی یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں کی ریاکٹنٹس اور پروڈکس دونوں کی مقداریں تقریباً برابر ہیں تو اگر تقریباً برابر ہوں تو ہمیں پتا ہے کہ کیسی کی ویلیو پھر درمیانی آتی ہے تو پہلی آفشن ہے کیسی کی ویلیو بہت چھوٹی ہوتی ہے کیسی کی ویلیو بہت بڑی ہوتی ہے کیسی کی ویلیو درمیانی ہوتی ہے اب آتے ہیں ڈائی نامک اکلیبریم کی حالت میں سوال ہے کیا ہوتا ہے ریاکشن آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے نہیں ریاکشن تو چلتا ہے پیچھے بھی آتا ہے ریاکٹنٹس اور پروڈکس کی مقداریں برابر ہوتیں نہیں مقدار ہم نے پتہ ساری مقدار برابر نہیں ہو سکتی پھر تو ریاکشن رکھ جائے گا فارورڈ اور ریورس ریاکشن کا ریٹ برابر ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ریاکشن مزید ریورس نہیں ہوتا تو سی آپشن وہاں لی درست ہے آپ یاد کیجئے بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس اگر آپ ڈائنیمک ایکلیبریم کو پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے جب ہونا ہے نا تو دو باتیں ہو جانے ہیں ایک تو ریٹ فارورڈ ریاکشن کا برابر ہو جائے گا ریورس ریاکشن کے ریٹ کے دوسرا کام میں نے بتایا تھا کہ جو مقدار یعنی کانسنٹریشن ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کانسٹینٹ ہو جاتی ہے مقدار جو ہے وہ کانسٹینٹ ہو جائے گی تو یہ دو باتیں پاس زیر میں رکھنی ہے یہ دو باتیں نظر آئیں تو صحیح جواب آپ کو مارک کر لی جو جب جس میں سوال پر آتے ہیں ار ریورسیبل ریاکشن میں دائنیمک ایکلیبریم پہلی آپشن ہے کبھی بھی قائم نہیں ہوتا ڈائینامک ایکلیبریم کا مطلب ہی کیا ہے کہ جب آر ایف برابر ہوگا آر آر کے ار ریورسیبل ریاکشن میں آر آر تو ہونا ہی نہیں ریاکشن واپس تو آنا ہی نہیں جب ریاکشن واپس نہیں آنا تو اس کا مطبع ایکلیبریم بھی قائم نہیں ہوگا گیار میں سوال پر آتے ہیں ریورس ریاکشن وہ ہے ریورس ریاکشن کیا ہوتا ہے جو بائیں سے دائیں جانے واقع ہو یہ بات ٹھیک محسوس ہوتی ہے جس میں رییکٹنٹس رییکٹ کر کے پروڈکٹس بناتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ریورس رییکشن میں پروڈکٹس واپس رییکٹنٹس بناتے ہیں جو بتجوری آہستہ ہوتا ہے نہیں یہ تو فارورڈ ہوتا ہے اور جو بتجوری تیز ہوتا ہے تو ہمارے پاس ڈی آپشن بالکل درست آ جائے گی اگر ہم آپشن اے دیکھیں بائیں سے دائیں تو بائیں سے دائیں یہ ایرو لگے گا اور یہ ایرو جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے فارورڈ کے لیے ہوتا ہے دوسرا ہے جی رییکٹنٹس رییکٹ کر کے پروڈکٹس بناتے ہیں نہیں رییکٹنٹس سے پروڈکٹس وہ بھی کس میں جاتا ہے وہ بھی فارورڈ رییکشن میں ہی جاتا ہے جو بتجوری آہستہ ہو وہ بھی فارورڈ ہی ہوتا ہے تو آپشن ڈی ہی بچتا ہے کہ جو بتجوری تیز ہوتا ہے جی تو بچوں بارویں سوال پر آتے ہیں نائٹروجن اور ہائیڈروجن ایک دوسرے سے رییکٹ کر کے امونیاں بناتے ہیں اور اسی عمل کو ہم نے ہیبر پروسس کا نام دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہیبر پروسس تھا کیا ہوتا ہے جی وہ کہتے ہیں یہ اس کی مثال ہے یہ اس کی مساوات ہے اور اس کی کیسی کی جو ویلیو بتا رہے ہیں وہ دو اشاریہ آٹھ شے بتا رہے ہیں بچو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ جو میں نے ٹاپک پڑھایا تھا اس کو یاد کریں یہ ویلیو آپ کو کس کے قریب ترین نظر آ رہی ہے یہ ویلیو آپ کو تین کے قریب قریب نظر آ رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب ویلیو تین کے قریب ہو تو وہ درمیانی ویلیو کہلاتی ہے کیسی کی یہ درمیانی ویلیو ہے اور جب درمیانی ویلیو ہو تو جتنے ریاکٹنٹس ہوتے ہیں کم او بیش ہوتنے ہی پروڈکٹس پڑے ہوتے ہیں تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب اس میں اس پورے مکسچر کے اندر کیا ہوگا صرف NH3 نہیں نائٹروجن ہائیڈروجن اور امونیا جی تینوں موجود ہوں گے یہ بات ذہن میں رکھے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ویلیو کیسی کی تین کے قریب قریب آ رہی ہو تو وہ درمیانی ویلیو سمجھی جاتی ہے تو یہ درمیانی ویلیو ہے اور درمیانی ویلیو کا مطلب ہے کہ اس میں رییکٹنٹس بھی ہوں گے پروڈکٹس دونوں پڑے ہوں گے آگے جی PCL3 اور CL2 سے PCL5 بنانے کے لیے رییکشن میں کیسی کے یونٹس ہیں تو کیسی کے یونٹس نکالنے کے لیے پہلے تو آپ کیسی کی ایکسپریشن نکالو نا کیسی کوئیزن نکالو اس میں ظاہر ہے پہلے رییکشن لکھو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ PCL3 اور PCL3 اور کلورین اچھا بچھو PCL3 کیا ہے اس کو کہتے ہیں فوس فورس ٹرائی کلورائیڈ اور کلورین مل کے بناتے ہیں فوس فورس پینٹا کلورائیڈ فوس فورس کے یہ دو ہی کلورائیڈ ہوتے ہیں ٹرائی کلورائیڈ ہوتا ہے اور پینٹا کلورائیڈ ہوتا ہے اب یہ بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کی کیسی ایکسپریشن لکھو مسئلہ ہی نہیں ہے مسابات دیکھ لیں متوازن ہے جی بلکل متوازن ہے تو اوپر آ جائے گا PCL5 اور نیچے آ جائے گا PCL3 اور اس کو ضرب کریں گے CL2 کے ساتھ چلیں جی اب اس کا یونٹ کیا ہوگا ظاہر ہے اس کی جو ایکٹیو میں ایسا وہ ہوگی مول پر ڈیسی میٹر کیوب میں یہ PCL3 کی بھی مول پر ڈیسی میٹر کیوب میں ہوگی اور CL2 کی بھی مول پر ڈیسی میٹر کیوب میں ہی ہوگی تو ان کے اب یونٹ لکھو اب تو اوپر آ جائے گا مول پر ڈیسی میٹر کیوب نیچے آ جائے گا مول پر ڈیسی میٹر کیوب ملٹی پلائے بائے مول پر ڈیسی میٹر کیوب یہ کینسل ہوگے دونوں ایک دوسرے سے تو آپ کے پاس بچے گا 1 اور مول پر ڈیسی میٹر کیوب اور یہ ہوتا ہے مول مائنس 1 ڈی ایم 3 تو اب آپ سرچ کر لیں دھونڈ لیں کہ یہ جواب کہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ آپشن جو ہے وہ ہمیں C نظر آ رہی ہے تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن سی اب یہ آپشن ڈی بھی وہی لگ رہی ہے آپ کو تو یہ تھوٹی سی میس پرنٹنگ ہے اس میں یہ تو جس میں آپ کو یہ والا یونٹ نظر آئے بچو میں اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے جس کے اندر آپ کو یہ والا یونٹ نظر آئے گا آپ نے سمجھ جانا ہے وہ اس کا صحیح اور درست جواب ہے تو اس طرح کسیر الانتخابی سوالات جو تیرہ تھے اس باب کے وہ میں نے آپ کو کروا دیئے ہیں تو بچو اب آتے ہیں مقتصر سوالات کی طرف جس میں سے پہلا سوال ہے کہ ریورسیبل رییکشن کیا ہیں ان کی چند خصوصیات بیان کر رہے ہیں تو بچو ریورسیبل رییکشن میں آپ نے پڑا ہے کہ ریورسیبل رییکشن کیا ہوتے ہیں ایسے رییکشن جو دونوں سمتوں میں چلتے ہیں اچھا اب اس میں سمت کون کون سی ہے ایک تو فارورڈ ہے اور ایک کون سی ہوتی ہے ریورس ہوتی ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے رییکشن ہیں کہ جن میں رییکٹنٹس کیا بناتے ہیں پروڈکٹس اور پروڈکٹس واپس کیا بناتے ہیں رییکٹنٹس تو بچو یہ دو طرح کیس کی تاریفیں ہو سکتی ہیں ایسے رییکشن جو دونوں سمتوں میں چلتے ہیں یعنی فارورڈ بھی اور ریورس بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ جو رییکشن فارورڈ ہوگا فارورڈ و ریورس اور ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو رییکٹنٹس ہوتے ہیں وہ پروڈکٹس بناتے ہیں اور پروڈکٹس جو ہیں وہ رییکٹنٹس بناتے ہیں بچو یاد رکھیں جب کبھی بھی آپ اس طرح کا سوال لکھیں تو اس میں مثال دیے بغیر آپ نے اس کو ختم نہیں کرنا بگرنا بورڈ میں آپ کا آدھا نمبر کٹ سکتا ہے تو اس کی آپ جو سب سے اچھی ہم مثال شروع سے دیتے آ رہے ہیں وہ دے دیتے ہیں ہائیڈروجن کا رییکشن آئیوڈین کے ساتھ اور اس میں ایک ریورسیبل رییکشن ہوتا ہے بچو اور اس سے بنتا ہے دو مولیکیورز اس کے ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ کے تو آپ نے مثال ضرور لکھنی ہے تو یہ تو ہو گئے ریورسیبل رییکشن اور اس کی مثال اب اگر ہم ان کی خصوصیات کی بات کریں تو ہم نے پڑا تھا پہلی بات کہ یہ دو سمتوں میں چلتے ہیں یعنی فارورڈ میں اور ریورس میں چلتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پڑا کہ اس میں یہ کبھی رکتے نہیں ہیں یہ رییکشن مسلسل چلتے رہتے ہیں یہ رکتے نہیں ہیں یہ مسلسل چلتے رہتے ہیں یہ کبھی بھی رکتے نہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی اور وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ ان میں ایکلیبریم پیدا ہو جاتا ہے ایک خاص وقت آتا ہے نا کہ اس میں ایکلیبریم پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں ہم نے پڑا تھا کہ اس میں رییکٹنٹ سے پروڈکس اور پروڈکس سے رییکٹنٹس بنتے ہیں اور ہم نے پڑا تھا کہ جب ایکلیبریم اس میں ایکلیبریم آ جاتا ہے تو کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی یہ ساری خصوصیات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں لیکن یہ تین اہم ترین خصوصیات تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں سے ایک یہ خصوصیت بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ پروڈکس اور رییکٹنٹس جو ہیں وہ آپس میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں جی تو اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیمیکل ایکلیبریم کی حالت بیان کریں تو بچوں کیمیکل ایکلیبریم آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھایا تھا اور کیمیکل ایکلیبریم میں کیا ہوتا ہے فرس کیجئے ایک رییکشن چل رہا ہے اے اور بی کا اور ان میں یعنی رییکشن ہو رہا ہے اور اس میں سی اور ڈی بن رہے ہیں اچھا اب شروع میں کیا ہوگا بچوں شروع میں یہ ہوگا کہ اس طرف کی جو مقدار ہوگی کونسنٹریشن ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور اس طرف کی کم ہوگی لہٰذا یہ رییکشن یوں چلے گا فارورڈ جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ رییکٹنٹ سے پروڈکس کی طرف چل گیا لیکن چونکہ ریورسیبل رییکشن ہے اور ہم نے اس کو ایک بند کنٹینر میں چلاتے ہیں لہٰذا یہ رییکشن بھی تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے تو جب یہ واپس آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پروڈکس واپس رییکٹنٹس میں تبدیل ہوتے ہیں اب پھر رییکٹنٹس آگے چلیں گے پھر منتقل ہوں گے پروڈکس کے اندر پروڈکس واپس رییکٹنٹس کے اندر منتقل ہو جائیں گے یہ کام جب چلتا رہتا نا بیٹا فارورڈ بھی اور ریورس بھی تو ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جب دونوں طرف کی جو مقدار ہے یعنی کونسنٹریشن ہے ادھر کی اور ادھر کی جو مقدار ہے یعنی کونسنٹریشن ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ کونسٹینٹ ہو جاتی ہے وہ کونسٹینٹ ہو جاتی ہے اور جب یہ مقدار کونسٹینٹ ہو جائے بچو تب آپ نے کہنا ہے کہ یہاں پہ ایکلیبریم آ چکا ہے ایکلیبریم آ چکا ہے تو اسی کو ہم کیمیکل ایکلیبریم کا نام دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جی کیمیکل ایکلیبریم تو کیمیکل ایکلیبریم کیا ہوتا ہے ایسی حالت رییکشن میں کہ جب دونوں طرف کی دونوں طرف کی جو مقدار ہے یعنی رییکٹنٹس کی مقدار اور پروڈکس کی مقدار جب یہ کونسٹینٹ ہو جاتی ہے ایسی حالت کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایکلیبریم آ چکا ہے اور اس کی ایک نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ فارورڈ رییکشن کا رفتار ریورس رییکشن کے برابر ہو جاتا ہے یہ دو باتیں لکھنا بچو بہت ضروری ہے پہلی بات کونسٹینٹریشن کا کونسٹینٹ ہو جانا اور دوسری بات فارورڈ رییکشن اور ریورس رییکشن کا برابر ہو جانا یہ بات دونوں باتیں لکھنا بہت ضروری ہے جی بچو اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ریورسیبر رییکشن کی خصوصیات بیان کریں یہ بات اوپر ہم سوال نمبر ایک میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں تو اگر آپ سے ڈائریکٹ خصوصیات بھی پوچھی جائیں تو بچو پہلے تو آپ اس کی تعریف لکھنا نہ بھولیے گا سب سے پہلے تو آپ نے اس کی تعریف لکھنی ہے اوپر ہم بیان کر کے آ چکے ہیں تعریف اب اگر خصوصیات کیا بات کرتے ہیں تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دو سمتوں میں چلتے ہیں فارورڈ اور ریورس تو یہ فارورڈ بھی جاتے ہیں اور یہ ریورس بھی آتے ہیں تو یہ ہم نے پڑھا کہ یہ دو سمتوں میں جاتے ہیں دوسری بات کہ ان میں کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ رییکٹنٹ میں تبدیل ہوتے ہیں اور رییکٹنٹس جو ہیں وہ پروڈکٹ میں تبدیل ہوتے ہیں یہ بات بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں تیسری بات کہ یہ کبھی بھی تکمیل تک نہیں پہنچتے مکمل نہیں ہوتے تو تکمیل تک نہیں پہنچتے یہ ہم نے پڑھا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپرولی ہی ایک وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ جب رییکٹنٹس پروڈکٹ میں تبدیل ہوتے ہیں پروڈکٹ واپس رییکٹنٹس میں تبدیل ہوتے ہیں تو پھر ظاہر یہ تکمیل کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ تکمیل سے پہلے ہی ان میں ایکلیبریم پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں نے پڑھا تھا کہ ان کے درمیان میں ہم جب بھی یہ ریاکشن لکھتے ہیں تو ہم ان کے درمیان میں دو اس طرح کے تیر بناتے ہیں اونٹے سیدھے جس کو ہم ڈبل ایرو کہتے ہیں تو یہ چند ایک خصوصیات ہیں اور پھر اس کے علاوہ ہم نے تفصیل جب پڑھی تھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم حالات میں تھوڑی سی تبدیلیاں لا کے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اب ان میں ہم تبدیلیاں لاتے ہیں تو ان کی سمت کو بھی کسی وقت بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے تو یہ ہیں چند خصوصیات ریورسیبل ری ایکشن کی جی بچوں اب آتے ہیں سوال نمبر چار پہ اور سوال نمبر چار ہمیں پوچھ رہا ہے اس میں کہ ڈائنیمک ایکلیبریم کیسے قائم ہوتا ہے اچھا بچوں ڈائنیمک ایکلیبریم کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ڈائنیمک ایکلیبریم کیسے قائم ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف لکھنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف لکھئے گا کہ ڈائنیمک ایکلیبریم کیا ہوتا ہے ایک ایسی حالت کہ جس میں ری ایکشن فارورڈ اور ریورس کا ریٹ برابر ہو جاتا ہے اور کانسٹریشن یعنی مقدار جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے اب یہ قائم کیسے ہوتا ہے تو آپ فرض کیجئے ایک ری ایکشن ہے تو شروع میں تو یہ ری ایکشن کافی تیز ہوتا ہے جو فارورڈ ری ایکشن ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے کہ شروع میں یعنی میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہے حالت نمبر ایک حالت نمبر ایک کا مطلب ہے شروع میں تو شروع میں جو آر ایف ہوتا ہے ریٹ فارورڈ ری ایکشن کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ کام ہوتا رہتا ہے جبکہ دوسری ہی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جو آر آر ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یعنی وہ تیز ہوتا رہتا ہے اور بچوں یاد رکھیں کیا ہوتا ہے پھر ایک خاص وقت آتا ہے جس میں آر ایف برابر ہو جاتا ہے آر آر کے اور اسی چیز کو اور اسی وقت کو اسی حالت کو ہم نام دیتے ہیں ڈائنیمک ایکلیبریم تو ڈائنیمک ایکلیبریم کیسے قائم ہوتا ہے شروع میں آر ایف زیادہ ہوتا ہے آر آر کم ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد آر آر تیز ہوتا رہتا ہے آر ایف کم ہوتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے جب دونوں طرف کے ریٹ آف رییکشن برابر ہو جاتے ہیں اور ایسی ہی حالت کا نام ہے ڈائنیمک ایکلیبریم تو بچو چار سوال مختصر سوالات کو ہم یہاں تک جو ہے حل کر چکے ہیں انشاءاللہ پانچ میں اور اس کے بعد کے سوالات میں اب آپ سے اگلے ہی حصے میں ملاقات ہوگی تر تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ جی تو بچو یہ تھا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے سیکھا کہ مشک کو کس طریقے سے حل کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ سب بچوں کو تمام سوالات سمجھ لگ چکے ہوں گے اللہ حافظ